آقر رضا زیدی صاحب بومی بمیتر شریف لا رہے ہیں ان کی آمن کریمیل کے باوازِ بلاند صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان کو کروں نہیں بوش کر یہ ایک اعلان سمات فرمال ہے سترہ رجب المرجب سترہ رجب المرجب مجلسِ آزاہِ بانکان بنیشتی رب جس میں پڑھنے والے ہیں زاکرِ حیلِ بین جناب زاکر سید نجم الحسن شرازی صاحب زاکرِ حیلِ بین اقبال حسن شاہ صاحب بجار والا نو اور دس رجب المرجب کی درمیانی رات اس طرح نہیں خالقِ اکبر کا نام بہت بلاند ہے اور قبلہ و کعبہ آلِ مرتبت سرکارِ علامہ آقر رضا زیدی صاحب ممبر پہ تشریف فرما ہے اللہ کی توحید کا باوازِ بلاند اقرار کریں تاکہ ان کو بتا چلے کہ سارے مواخت لوگ تشریف فرما ہیں ملکے باوازِ بلاند نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت یقزبہ نعرہِ حیدری اپنے رزق کے اضافے کے لیے نعرہِ حیدری اولاد کے حصول کے لیے نعرہِ حیدری علی شاہِ مردہ امام کبیرہ کے بعد از لبی شد بشیر النظیرہ علی شاہِ مردہ امام کبیرہ کے بعد از لبی شد بشیر النظیرہ علی ابن امام رسولہ دبائی شاد علی دعالہ کل شاہِن قدیرہ یقزبہ نعرہِ حیدری انتہائی عزت محب واجبول احترام قبلہ وقعبہ سرکارِ علامہ آپ کا رزاز ہے جساہِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین بلعاقبت للمتقین السلام علا من کانا نبیم و آدموں بین المائب الدین والبیت تیبین التاہرین الماسومین مبادف فقط قادل اللہ تعالیٰ تبارکا فی کلام علمجین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا جَوْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ اَنِ السِّرَاتِ لَنَا كِبُونَ سَلَوَات بَا بَا زِبْلَ دعوة پرولدگارِ عالم ہم سب کا اس فرشدہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں بانی مجلس محترم سید محمود شاہ صاحب اور ان کے خانوادہ سید علی حیدر سید اسرد اور دیگر آئیزہ کربا کی توفق آدمی اضافہ فرماؤ اس پر دربار سے کوئی بھی خالدہ منہ جائے بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ آتا فرماؤ جو مقروض ان کے قرد آتا فرماؤ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین آتا فرماؤ حضرت داری ہے سید الشہدہ دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالے والے تو سب بھی خود افادت فرماؤ آپ میں سے جو جو بھی جتنے قدم چل کے اس مجلس اعضاء کی سیند بنا ہے علی کی بیٹی آپ سب کی توفق آدمی اضافہ فرمائے میرے بھائی سید علی زیدی صاحب جو میری راپ کی ملاقات کا ایک بار پر وسیلہ بنے ہیں مالک ان کی بھی توفق آدمی اضافہ فرمائے یہ کارمہ یہ دھرتی یہ نگری تازہور امام زمانہ اسی طرح قائم مطائم رہے ناظر میں ممبر صاحب کی توفق آدمی اضافہ فرمائے لاکھوں دعاوں کی دعا ہمارے وارث کا ذہوجت فرمائے ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے ایک صلوات اتنی بلند بھیجی جتنی محمد علی محمد نے طاقت ادا فرمائی سورہ مومنون سے ایک آئیت دلانت کی ہے ارشاد بارد اللہ ہے اور یہ وہ عظیم آئت ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں گا اور آپ مقصد پر پہنچ جائیں گے اللہ ارشاد فرمارا ہے وَاِنَّا لَذِينَا لَا يَوْمِنُونَا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے بِالْآخِرَتِ اَنِسْ سِرَاطِ الْنَرَقِبُونَ فرمائے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی تو سرات سے ہٹے ہوئے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پڑھے لکھی بات جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت اہلِ بینت اور بات اتنی آسان کہ بچے بھی بولے گئے پھر سمجھئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نشانی کیا ہے انِسْ سِرَاطِ الْلَنَرَقِبُونَ وہی لوگ سرات سے ہٹے ہوئے ہیں بات میں نے شروع کر دی دیکھتا ہوں کہ کون کون کتنی جلدی میرے ساتھ شریک عبادت بنتا ہے امیرِ کائنات اپنے چاہنے والوں کی محفل میں بیٹھے تھے علی فرماتے ہیں سلمان جی مولا فرمایا حشر کے میدان میں میرے دو مخالف دوست یعنی جو میرے مخالف ہوں گے اور آپس میں وہ دوست ہوں گے بھی تب دیکھیں گے تو لطفائے گا فرمایا حشر کے میدان میں میرے دو مخالف دوست آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے مولا کیا جھگڑا ہوگا فرمایا ایک دوسر کو کہہ رہا ہوگا کاش میں نے تجھے دنیا میں دوست نہ بنایا ہوتا ابھی بات میں نے ادھوری کی ہے دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا کاش میں نے تجھے دنیا میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا سلمان نے ہمارا علم بڑھانے کے لئے ہم میرے کائنات کے دور کے کہہ یہ آئلیہ کر نہ بنایا ہوتا تو اس بات کا ہمارے سے کیا تعلق ہے علین کا ہے سلمان نے کہا مولا کیسے فرمایا وہ دوسرا دوست اس سے کہے گا کہ بھئے کیوں نہ بنایا ہوتا میں نے تجھے دوست وہ نے کہا تو ہی تو وہ تھا جس دنیا میں مجھے سرات سے روکا تھا آئے 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 بہت مہربانی جناب بہت شکریہ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو چودہ کی مدنگ بہت مہربانی ان ہاتھوں کی خیر ہو جو سارے چہرے وہ بیٹے ہیں جن کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی بلایت رہتی ہے میں شاید اب بھی نہیں سمجھا سکا جو نوجوان دوست بچے ابھی تک میرے ساتھ نہیں بولے علی ورمایت وہ مخالف دوست دا پس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر کے کہیں گے کاش میں نے تجھے دنیا میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کیوں نہ بنایا ہوتا تو ہی تو وہ تھا کہ جس نے مجھے سرات سے ہٹا کے رکھا تو ہی تو وہ تھا کہ جس نے مجھے سرات سے روک کر رکھا ہم مجھے خبر نہیں ہے کہ یہ جملہ سننے کے بعد لالا موسیٰ کی بارگاہ میں کون رہ جائیں گا اور بغیر بیزے پاسپورٹ کے نجف کون جانا جاتا ہے سلمان نے ہماری پریشانی دور کرنے کے لئے کہا یا لی وہ سرات کیا تھا کہ جس سے ہٹایا فرمائے تو جانتا نہیں قرآن میں سرات لکب ہے مجھے نہیں یہ بنے ابھی دالے آئے 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 اللہ اکبر اللہ مہربالی لوٹ فارا ہے گھبرائے گا تو نہیں جو پیچھے بھی بیٹے ہیں میرا ساتھ جی کہا فرمایا سرات لکب ہے پھر میں مجھے عذاب کس کا فرمایا مجھے علی ابن ابھی طالب کا آئے 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 نہیں لوٹ فلیہ نہیں میری ذرا تسلی کے لئے سب بولتے ہیں سرات کس کا لکب ہے یہ جو آپ پڑھتے ہیں سرات مستقیم یہ کس کا لکب ہے گھبرانے کی تو بات ہی نہیں گھبرائے تو وہ کہ جس کا علی پیر نہ ہو ہمیں گھبرانے کی کیا زورتا ہے ہمیں تو بات کوئی سمجھ نہیں آتی ہم علی سے توصل کرتے ہیں اور پہنچ جاتی ہے میں ایک بات ہے اور علی زیدی بڑی لطیف بات ہے میں کرتا بھی کبھی کبھی ہوں یقین کیجئے آپ اتنا اچھا سماعت کر رہے ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بات کو تھوڑا کھول کے کروں سرات مستقیم لکب ہے امیر المومنین کا ایسا ہے کہ ہے اور آپ سارے ہم عموماً نہیں کہتے کہ بس علی سرات مستقیم ہیں کہتے ہیں نا نہیں نہیں میں ابھی آدھی سے بھی سبحان اللہ بہت بہربانی یہی وجہ ہے کہ جو علی کو سرات مستقیم مانتی ہیں وہ جب قرآن میں نماز میں کہتے اہدین سرات المستقیم تو وہ کہتے ہمیں سرات مستقیم پر قائم رکھ اور جو نہیں مانتے وہ آج بھی کہہ رہے ہیں ہمیں سرات مستقیم دکھا آئے 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 پڑے لکھے لوگوں کے لئے بڑے لکھی بات ہے میرے ساتھ دے جائیے گا سرات بہت بہربانی سرات مستقیم کس کا لکب ہے گبرانے کی بات ہی نہیں ہے چلیے مجھے تھوڑی سی ایک دو چار منٹ لگ جائیں گے لیکن محمود شاہ صاحب کا پیار علی عہدر مالک انہیں عباد رکھیں علی زہدی صاحب اور دیگر اب آپ کا کہا میں بہت جگہ سے وقت نکال کے آپ کی زیارت کرنے کے لئے آئے ہوں تو چلو اگر چار منٹ زیادہ بھی لگ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ذکر تو علی کا ہے اور خدا کی قسم حشر کے میدان میں وہ بندہ بڑا پشتائے گا جسے دنیا میں یالی کہہ کر مشکل ڈالنے کی عادت نہیں اللہ ہو اکبر توجہو ہے آپ صاحبان کی لطفہ رہا ہے میں اپنی بات بہت آبا رہا ہوں آئیے رسول کی زبان سے سنتے ہیں میں نے دو مقام پر میں مجھ عذب دکھا کہ جہاں رسول نے سراتِ مستقیم کہہ کر علی کو بلایا اگر کہیں تو سناوں کہیں تو دونوں سناوں کہیں تو ایک سناوں دونوں سناوں پہلا موقع توجہو مکہ فتح ہوا آئے 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 رسول نے بلال کو بلایا کہ بلال مکہ فتح ہو گیا اسلام کی فتح کا اعلان کرو سرکار کیسے فرمائے آذان دے کر لالہ موسیٰ کے شیعہ سننی دوستوں کے سامنے میں نے بات کہہ دی اور آپ نے سن لی تھوڑا تھا بولیں گے تو لطفائے گا کیا کہا اسلام کی فتح کا اعلان کرو کیسے آذان کہہ کر معلوم ہوا کہ اسلام آذان کی فتح کا نہیں نہیں بولیں گے تو لطفہ گا اسلام کیا ہے آزان کیا ہے اسلام کی خطہ کا اعلان ناظر میں ممبر صاحبی نے وہ واقعات کر رہا ہوں کہ جب دربار یزید میں علی کی بیٹی نے فسی و بلی خطبہ دیا تو یزید نے دیکھا کہ دربار میں بغاوت ہونے لگی ہے اس نے پانچے موزنی کا ٹکر کے کل جلدی سے آزان دو میں آزان کی آڑ میں محل کی طرف جانا چاہتا ہوں موزن کے لوگوں پہ لحبت پر آئے اس نے قدم تیز کیے موزن کے لوگوں پہ اشد اللہ الہ الا اللہ آیا اس نے قدم اور تیز کیے اب بھی اس کا ایک قدم دربار ایک قدم مہن میں تھا یا موزن کے لوگوں پہ اشد انہ محمد رسول اللہ آیا یا سلجیروں میں چکرے ہوئے سید سجاد نے سن اٹھایا فرمائی یزید بھاکتا کہاں ہے اپنی شیخص کا اعلان تو سنجا بتا کے تو جا محمد دیرا نانا ہے کہ میرا آئے 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 بس میرا ساتھ دیتے آئیے گا اور اسی طرح محمد تیرا نانا ہے بہت مہروانی مالک آپ کو سلامت رکھے یہ میرا نانا ہے تو رسول نے کیا کہا آزان کی ایک خر اسلام کی فتح کا اعلان کرو محمد شیخ صاحب مالک آپ کو سلامت رکھے یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی بلکہ جتنے آئے ہیں مالک سب کی نسلوں میں قائم و دائم رکھیں آیا ہوں تو پھر سنیے بلان کہتے ہیں آزان دو رسول نے کہا دو آزان شروع جو کرنے لگے رسول نے کہا ٹھہرو عہدے میں ترقی کرتے ہیں سرکار کیا مطلب فرمی آزان آج کعبہ کی اچھا تو پہ جا کے دو نا 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 اچھا میں عموماً چونکہ میز آگے تھی میں ہٹوانا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے کہا بڑی پیاری سیٹنگ ہوئی بھی تو نہ کریں تو میں اپنے مزاج سے ہٹ کر کھڑے ہو کر باقی دو چار باتیں کہہ دیتا ہوں تو چلیے تاکہ باقی جو چہرے بھی ہیں وہ بھی مجھے نظر آ جائیں اور میں بھی اتمنان کے ساتھ دو باتیں کروں بلال آزان دو کیسے فرمایا عودے میں ترقی کعبہ کی چھت پر بلانے کا ٹھیک ہے اب رسول جی سے کہیں کہ کعبہ کی چھت پر جاؤ وہ پھر چلتا تو نہیں ہے بولیے وہ تو اڑتا ہے اڑا اڑا اور اڑ کر پہنچ گیا مگر میں مجھے جیسے ہی پہنچا وہیں خاموشی سے کھڑا ہو گیا جو میں تب دیکھے گا اسے کو لطف آئے گا رسول نے کہا بلال آزان کیوں نہیں کہتے سرکار ایک مشکل آگئی رسول نے کہا کیسے مشکل فرمایا جب میں آزان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کے تو روخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا بولیں گے تو لطف آئے گا ورنہ میرے آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا بانیان سے بادہ پورا ہو گیا پڑھنا اتنا ہے جتنا آپ بولیں گے فرمایا پہلے میں آزان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کے تو روخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف آج ہوں کعبہ کی چھت پر تو میں آزان کیسے ایک دوں رسول نے کہا یہی تو تیری ذہانت کا انتحان ہے نہیں نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا لالا موسیٰ کا یہ مزاج نہیں ہے اور قطر سردی ہے مگر آج اتنی نہیں ہے کہ آپ چادر وڑ کر بیٹھ جائیں اور مجھے داد نہ دیں میرا حق نہ رکھئے گا اور تھوڑتا میرا ساتھی جی کا پھر خضور جو میرے نوجوان دوز بیٹھے فرمایا بلال آج تیری ذہانت کا انتحان ہے سرکار کیسے انتحان کم مجھ سمیت ہم سب یہاں کھڑے ہیں تیرا جس کی درجی چاہے روک کر کے اضان دے دے میں ماں ینتک کی زبان والا محمد تو سبادہ کرتا ہوں کہ تو جس کی درجی روک کر کے اضان دے گا اللہ تیری اضان کو قبول کرے گا مجھے خبر نہیں ہے کہ اب کس کا چہرہ کھلے گا اور کون لائف سنتا ہوا کہیں پر بھی سر جائے گا جو سرتا ہے وہ میری بلا سے سرے مگر یہ تو سارے خوش ہونے والے بیٹھے ہیں تو میں انہیں خوش کرنا چاہتا ہوں کہ بلال میں پورے بیت اللہ میں نگاہ کو دوڑایا تو کیا دیکھا نبی سے دو قدم پیچھے ابو تالیب کے خو کی شغافت منزد کا نمازی دروار کا شاکر میدہ کا گازی حسنین کا بابا جبرین کا استاد قرآن کا ساتھی زمین کا باب بیروراب کا علی مولا کھڑا تھا بلال نے چہرہ علی کے رفت کیا اللہ ہو اکبر چہرہ علی کا اشد اللہ الہی اللہ چہرہ علی کا اشد اللہ محمد الرسول اللہ چہرہ علی کا بلال اعزان کہ کے زمین پر آئی پاس بیٹھے والوں کا بلال جب نبی نے کہا تھا جس کی سمچیت چاہی روک کر کے اعزان دے تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اعزان دے تھا یہ تُو نے علی کو دیکھ کے اعزان تجھے بلال نے کہا چھو ہم چیز سمجھ کے بھاگر سکتے جس کا بھر تھا اسی کا چرچہ تھا اللہ مل کر مل کے حیداری بس اللہ بس اللہ بس اللہ مولا آپ کی خیر فرمائے ان ہاتھوں کی خیر ہو جو چودہ کی مدہ ہمیں بلند ہوتے فرمائے ہم چیز سمجھ کے بھاگر سمجھائے جس کا گھر تھا بولیے نا 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 اب آپ سب بھی تب دیکھیں کہ اتنا اچھا سن رہے تو لطفائے کا بات وہیں پر کھڑی ہے جہاں سے شروع کی ہے فرمایا جس کا گھر تھا علی زیدی آپ نے بھی بات یہیں تک سنی ہے مگر آقل زیدی بھی اسی کو کہتے کہ اگر بات کہے تو اس بات کے آگے بھی اگر کوئی بات ہو تو لطفائے اگر کہیں تو آپ کو سناؤں کہ جس کا گھر تھا اسی کا چرچہ تھا لوگوں نے کہا کہا ہم نہیں مانتے کہ نہیں مانتے تو آو پھر رسول سے پوچھ لو کہ میں نے جو کچھ کہا سچ کہا یا نہیں کہا آئے رسول کے بات سرکار میں نے جو علی کو دیکھ کر ادان دی آپ راضی ہے یا نہیں رسول نے کہا میں کیا میرا اللہ راضی ہے جانتے نہیں حاضر صراط المستقی یہ ہے ہا ہے ہا ہے ہا ہے ہا ہے ہا ہے اللہ ہو اکبر فرمایے جانتے نہیں ہو میں تو میں میرا خدا راضی ہے کس بات پر کہ علی سب بولو ہا ہے ہا ہے سرات مستقیم یہ سرات کا تعلق جانتے ہیں علی سے ہے اب معلوم ہوا لیجی آج پھر ایک بات سنی اور بڑی علمی بات ہے میں اپنے محترم سامین کو نظر کروں اور ان سے دوالوں آج تک لوگ سنتے ہیں نا یہ بات کہ جی بندے کو پولے سرات سے گزارا جائے گا اور وہ کیسا ہوگا بال سے ہاں زندہ بات یہ سنائے نا آپ نے کہ بال سے باریک ہاں زور سے بولنے کے ایسے لطفہ آیا آپ دیکھئے کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پولے سرات ہوگا جہاں سے گزارا جائے گا میرے آپ کے معصوم مولا سے پوچھا یہی بات اس نے کہا مولا وہ کیسا پل ہوگا وہ کیسا چوک چرہا ہوگا کہ جو بال سے باریک ہوگا تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور وہاں سے بندے کو گزارا جائے گا امام نے کہا بھیک جا تو نے وہ پل کو یہ دنیا والا پل سمجھ رکھا ہے اس نے کہا جی مولا امام نے کہا یہ وہ پل نہیں ہے اس نے کہا مولا پھر وہ پل زرات کیا ہے فرمایا وہ جو بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے وہ کوئی پل نہیں میرے دادا علی کی ملایت ہے بہت پیار والی بہت پیار والی بہت شکریہ مل سر ہیدری ہی 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 بسم اللہ لطفہ رہا ہے فرمایا وہ گچوک چلایا نہیں ہے جو بال سے باریک ہوگا تلوار کی دھار فرمایا اس سرات کا نام آئے آئے وہ سرات کیا ہے فرمایا میرے دادا علی کی ولایت جو بال سے باریک ہے بولیے علی کی ولایت بال سے باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے تب ہی تو ایک جنگ میں مالک اشتر تلوار چلاتے چلاتے دن میں خیال آ گیا کہ ایک اور قتل کر لیتا تو برابر ہو جاتے اتنے جتنے علی نے کیے ادھر سوچا ادھر علی نے کہا مالک اشتر کلمہ ولایت دوبارہ پڑھو ہائے 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 فرمایا میرا مامدہ بال سے باریک ہے تلوار کی دار سے زیادہ تیز ہے تو اسے قتل کر رہا ہے جو تیرے سامنے آ رہا ہے اور علی کی تلوار اسے کاٹتی ہے جس کی سات نسلوں میں بھی کوئی مومن میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا اور محمود شاہ صاحب محصوم فرماتے ہیں کہ جو کام یہ آپ لوگوں کی محبت ہے خدا کی قسم میرے بزرگ اتنی اچھی داد دے رہے نا کہ میرا تو ذہن کھلتا جا رہا ہے محصوم فرماتے ہیں یاد رکھنا جو کام دنیا میں علی کی تلوار نے کیا وہ کام حشر میں علی کی زبان کرے گی آئے ہائے 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 جاگئے 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 فرمایا یہاں تلوار چلتی تھی اور دیکھتی تھی اور کہتی تھی یہ ہے یہ نہیں فرمایا حشر کے میدان میں علی کی کر چی لگی ہوگی اور علی کہے گا جہنم حاضی لی حاض اللک اسے چھوڑ دے یہ میرا ہے اسے لے لے آئے 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 اللہ ہو اکبر اللہ تھک تو نہیں گئے چونکہ میں اب عقیدے کی اس منزل پر کھڑا ہوں خدا کی قسم شکر ادا کے اب جیسے میرے بھائی نے کرنا جی نعرہ توحید لگایا کہ سبھی بیٹے پتا چلے گئے کتنے توحید کے ماننے والے بیٹے یاد رکھئے علیہ و علیہ اللہ پڑتا ہی وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے آئے 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 جو محمد رسول اللہ کو مانتا ہے وہی علی کے پاس آتا ہے ورنہ علی کہتا ہے کہ جب تک میرے جلی کو سجدہ نہیں میرے رسول کی تعظیم نہیں تو علی کے دروازے پر جھکنے کا بولیے کوئی فائدہ نہیں یہ علی کی محبت ہے کہ علی کہتا ہے کہ خدا اور رسول کے بینا مجھے کچھ قبول نہیں اور یہ پھر اللہ اور رسول کی علی کی سے محبت ہے وہ کہتا ہے جو میرا اور میرے محمد کا نام لیتا رہے اور علی کو نہ مانے ہائے 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 توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا وہ بھی کہتا ہے کہ وہ میرا ہائے 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 تھک تو نہیں کہ ہائے 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 ورنہ علی ہائے ہائے جو سرات مستقیم ہیں پہلے دیکھئے تو سہی میں نے علی سے پوچھا یا علی ذرا تو ہی بتلا جو تو جو سرات مستقیم ہیں تو تیرا فقر کیا ہے تھکے تو نہیں بیٹھے میں نے میرے کائناہ یا علی میں مجھے سب ویسے میری مجلس کے موضوع کے مطابق ایک فقر سنانا بنتا ہے اور اگر آپ سب سنیں تو علی علی نے اپنی پوری زندگی میں چار باتوں پہ فقر کیا ہے اب آپ بولیں گے کہ ایک سناؤں یا چاروں سناؤں چاروں سنیں گے علی علی سے پوچھا یا علی پوری زندگی آپ کی فقر سے بری ہوئی ہے آپ کو کس بات پر فقر ہے چار فقر اور ارہام ارہام سے بتاؤں گا بلکہ زور زور سے بتاؤں گا جلدی جلدی بتاؤں گا میں دیکھوں گا کہ آپ کہاں تک میرے ساتھ دیں گی مجھے یا علی آپ کو کس بات پر فقر ہے علی فرماتے مجھے قسم و ذات واجب کی جس کے قفضہ قدرت میں مجلی کی جانے مجلی کو اپنی پوری زندگی میں بس چار باتوں پر فقر ہے میں مجھے جی سائل نے پوچھا مولا کون سی علی فرماتے میرا پہلا فقر سننا علی فرماتے الہی پھر لیکن آج بات دوری نہیں بات پوری کروں گا الہی قفا بی فقر انتکو نلی رب و قفا بی عزن انکو نلک عبدان پروردگار علی کا پہلا فقر یہ ہے کہ تُو میرا رب ہے سب ہونے کے تو لطفائے گا سب ہونے کے تو لطفائے گا میں پہلے دو فقر آرام سے پڑھوں گا آخری دو فقر زور سے پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا فرمایا الہی پروردگار علی کا پہلا فقری ہے کہ تُو میرا رب ہے علی کی عزت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں علی فرما میرا دوسرا فقر میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں علی فرما میرا تیسا فقر میں ابو تعلیم کا بیتا ہوں میرا چوتھا فقر میری زوجہ کے نام فاطمہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ مل کر ہاتھ مل کر کے حیدر لطفایا لطفایا فرمایا لطفایا بولتے رہی یہ کہا اسی طرح فرمایا میرا تیسا فقر میں ابو طالب کا بیٹا علی یا علی پھر میں کہہ رہا ہوں واللہ ایسی باتیں میں روز روز نہیں کرتا لیکن اتنی محبت کے ساتھ سارا سال اس خمسہ کی محنت ہوتی ہے علی ایدر کو مالک بیرون ملک میں خوش رہے والدین کا سایہ ہمیشہ نصیب رہے دل کر رہا ہے کہ میں بات کو تھوڑا رسول کا اب یالی یہ کیوں کہا کہ میرا تیس سب فخر کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں فرمائے تاکہ لم یلد ولم یولد کی تفسیر سمجھ آجائے ہائے 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 پتہ نہیں کسی بات سمجھ میں آئی ہے اور کون کتنا بھولے گا میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہے یہ ہے ان دو سلوگ بیٹے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ علی نے اگر اپنے باپ کا نام ابو طالب لے کر فخر کیا ہے تو وہ وہ ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے فرمائے میری زوجہ کا نام سیدہ ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی تھوڑی سی اور تشریح کر دوں پھر انشاءاللہ تو آپ کے علاقے میں آتا جاتا رہتا ہوں انشاءاللہ ہوں گا اور انشاءاللہ اس بار تو عشر مورم الحرام بھی محمدی پر جات میں نو سے دس انشاءاللہ آپ کے ختمت میں حاضری ہوگی تو تفصیل سے انشاءاللہ وہاں پر بھی بات ہوگی لیکن عقیل شاہ صاحب علی زیدی صاحب دیگر مالک ان سب کو آباد اوشاد رکھے علی نے فرمایا میری زوجہ کا نام سیدہ ہے اور ساتھی علی فرماتے انتا کما احب فجال کما تحب یہ علی کہہ سکتا اور کوئی نہیں کہہ سکتا میرے بھائی پہلے کہا اللہ میرا رب ہے یہ فقر ہے میں رسول کا اب یہ فقر میری زوجہ کا نام سیدہ یہ فقر اب علی اپنا اختیار اپنا حق اپنا اقتدار بتلا رہے ہیں انتا کما ہو پالے والے تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا جائیے لکھ ملہ جہا پڑھ فرمایا انتا کما ہو تو ویسا ہے جیسا شاہ جیسا شاہ جی دو چار مینٹ ہے نا بھی لطف آئے گا اچھا بسم اللہ مولا آپ کی خیر کرے یہ بھی محبت کی بات ہوتی وانے لوگ تو خطیب کو دیکھے گھڑی دیکھتے کہ کب اترے گا یہ حال محمد کے قریب نوادی کہ دو چار مینٹ وہ گھر ہے بھی آدھا گھنٹہ اور پڑھے یہ آپ کی محبت ہے اور یہ میری بھی کوئی نہ علم ہے نہ خطابت ہے در حقیقت شاہ نجف سے جو مانگو وہ ملتا ہے میں تو نجف شب جب امیر کائنات کی ذری کو دیکھتا ہوں سلام کر پرسہ دے کر پہلا جملے کہتا ہوں اپنے گھر کا جو مدہ خان بنایا ہے تو پھر بور ہونے والا خطیب نہ بنائے پھر لوگ یہ کہیں کہ دو چار منٹ اور پڑھتا تو یہ ساری آل محمد کی باتیں ہیں محمد 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 تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں تشریح میں چلیں تھوڑی سی میں لالا موسیٰ پہنچا بارگاہ کے باہر محمد شاہ صاحب اپنے فرزند کے ساتھ اور دوست بھائیوں کے ساتھ اریجمنٹ کر رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آج کس نے پڑھنا ہے کہاں ایسے جی لہور سے اچھا میں نے ایک صاحب نے ان سے کہا میں انہوں نے دیکھا نہیں تو دیکھنے میں وہ کیسے ہیں ان کا بھی آئیں گے گاڑی ستریں گے تو آپ دیکھ لی نا دراز کا دو گا کوٹ پہن ہوگا بلیک سوٹ پہن ہوگا انگوٹی ہوگی اب وہ بندہ بارگا کے باہر کھڑا ہو گیا میں جیسے گاڑی سے اترا اس نے کوٹ دیکھا سوٹ دیکھا انگوٹی دیکھی کہ انگوٹی جیسا سنا تھا ویسا پایا علی کہہ رہا ہے انتا کما احبو تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں پتہ نہیں کون کتنا بولے گا مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہو گئے بھائی جان کھڑا ہو گئے یائلی اگر تُو نے اپنا رب دیکھا ہے تو دیکھنے میں کیسا ہے آج کے بعد خدا کی قسم بہت مہرمانی جناب آج کے بعد جب جب آپ کو یہ بات یاد آئے گی آپ یقیناً میرے حق میں دعا کریں گے اس نے کہا یائلی اگر تُو نے اپنا رب دیکھا ہے تو بولو دیکھنے میں بولو بھائی جان ایک منٹ کے لئے رکھ جائیے گا صرف ایک پھر میں آپ کو کہوں گا آپ نے دس تصویریں میرے ساتھ ان کی بنانی ہے کیا کہا یائلی کیونکہ بات بڑی ہے میں ادھر ادھر نہ چلیا یائلی تُو نے اپنا رب دیکھا ہے تو دکھنے میں کیسا ہے علی فرماتے سوال برائے معرفت ہے یا تنقید میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا علی فرماتے سوال تو انہیں شک میں کیا ہے یا معرفت کے لئے تو منافق تھا کہ انہوں کہا جی شک میرا سوال برائے تنقید ہے علی کہ پھر بھی وہ دوں گا کہ شجروں میں تلاش کرے گا تو بیٹھ جا بغیر دیکھے علی کسی کو سجدہ کیسے کرے جاگتے آئیے گا اس سے بڑی بات آج کی میرے پاس نہیں علی نے کہ بغیر دیکھے علی کسی کو سجدہ اب تو اس کی نزلوں میں شک چلا گیا اب باج یا دوسرا بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا یا علی اگر تو نے اپنا رب دیکھا ہے تو وہ دکھنے میں کیسا ہے علی نے کہ میرا پھر وہ ہی پہلے سوال کہ سوال برائے تنقید ہے یا سوال برائے معرفت ہے ہاتھ جوڑ کے کہہ میں تو اپنی معرفت میں اضافہ ملکر آخری ملکر ہی دری آپ کی بھی کیا بات ہے سیدادو آپ کی بھی کیا بات ہے علی اسی کو کہتے ہیں جیسا ذرف ویسا جواب ہاں علی کی محبت تو دودھاری تلوار ہے منکر پہ اثر اور ہے مومن پہ اثر اور ٹھیک ہے نا سوال دیکھئے وہ یہ مگر چونکے ذرف بدل گئے تو علی نے کہہ سج ہاں علی کہتے ہی اسے جب سوال برائے معرفت ہوا تو علی نے کہ وہ آنکھ کی روشنی سے نہیں وہ ایمان کی روشنی سے دیکھا جاتا ہے اور بلے ایمان ہے نا تھکتے تو نہیں کہ آگے چلے علی فرماتے ہیں انتا کماؤ حبو تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں فجالی کماؤ حبو تو مجھے ویسا بنا دے سب بولو کے تو لطف آئے گا سب بولو کے تو لطف آئے گا سب بولو کے تو لطف آئے گا کیا کہا فجالی کماؤ تو حبو تو مجھے ویسا بنا دے جیسا اچھا لیزہ دی آپ بھائی جناب آپ آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں میرے بزرگ آپ نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کی ذرا مجھے بتا دیجئے کہ کیا مومن کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک ہے ہاں زندہ بات مومن کی دعا میں ابھی آپ مجھ سے بہلے مولانا پڑھ رہے تھے مولا مزید ان کے علم اضافہ فرمائے کہ جب جناب سلمان دنیا سے جا رہے تھے نا تو معصوم کا فرمانے معصوم فرماتے کہ جب بھی کوئی تم میں سے مومن مرنے لگے نا تو اس کے کفن پر شہید بالعیمان نہیں لکھ کر چالیس مومن دستخط کر دو کہ یہ ایمان پر شہید ہوا آپ کے اور میرے کام کی بات ہے ساہل نے مولا سے بوچھا مولا اس تحریر پر چالیس مومنوں کے دستخط کیوں فرمائے جہاں چالیس مومنوں کے دستخط ہو جائے وہاں جب اس مرنے والے کا نام اعمال خدا کے بعد جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں نام اعمال میں کچھ نہیں ہے دوزک ٹھکانا ہے تو اللہ کے طرح نہیں جنت بھیجو وہ کہتے ہیں نام اعمال میں کچھ نہیں ہے اللہ کہتے ہیں تمہارا لکھاوا نام اعمال دیکھو یا مومنین کے دستخط دیکھو ہائے 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 وہ غفور ہے وہ کریم ہے وہ ستالالیوب ہے وہ رحیم ہے اس کی ایک حصصیت یاد کی ہوئی ہے کہ جی وہ جببار ہے وہ کہار ہے بھائی جہاں وہ جببار اور کہار ہے وہاں وہ غفور بھی ہے وہاں وہ رحیم بھی ہے فرمائے انتا کب بات بھولی تو نہیں فلبت ہی بھولتا جارہاں میرے ساتھ دیتے آئیے گا فرمائے انتا کم ہو تو بیسا ہے جیسا میں چاہتا فجال نہیں کما تو تو مجھے بیسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے تو جب مومن کی دعا رد نہیں ہوتی تو پھر امیر المومنین کی دعا اگر کوئی سوچے تو کافر ہو جائے کہ امیر المومنین کی دعا رد ہو جائے تو یہ کوئی سوچے تو وہ کافر ہو جائے تو علی کا تو کام تھا دعا مانگنا کہ تو مجھے بیسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے اللہ کا کام تھا قبول کرنا اب اس نے فیر علی کو ایسا بنایا بولو کہ تو لطفائے گا بولو کہ تو لطفائے گا ایسا بنایا کہوں کہ کیسا بنایا دو مصروں میں سنا دوں ایسا بنایا کہ حضرت امیر علی اس کو کہنا پڑا خورشید فلک اکس دور تاج علی ہے اللہ کے سیوہ جو بھی ہے موتاج علی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر خورشید فلک لطفارہ آپ کے بھی کیا کہنے آپ کے سننے کی بھی کیا کہنے لطفارہ خورشید فلک اکس دور تاج علی ہے اللہ کے سیوہ جو بھی ہے علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے نا دو مصرے اور مجھے یاد آگے سنا دو نہیں آپ توجہ فرمائے ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں پہلے مصرے پر اتنی دار بنتی ہے مگر میں نے دیکھنا ہے کہ دوسرے مصرے پر آپ کے تم بولیں گے ایسا یالی ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں آئے 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 اللہ تو پھرو امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو شان بھی ساری رکھتا ہو اور پھر کہے کفا بی فخر انتکونا لی رب وکفا بی ازن انتکونا اللہ قابضل پروردگار علی کا فخر یہ ہے کہ تُو میرا رب ولایت علی علیہ السلام کوئی معمولی بات ہے یہ جو میں اور آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں ہم جو ہر بات پر کہتے ہیں کہ بس ہم ہی جنت میں جائیں گی یہ سرخاب قبر کیوں ہے اس لیے کہ میرے اور آپ کی دل کی بستی میں علی رہتا علی کشی اور بے نماز دو متعداد باتیں حسین کا آزادار ہو حسین کا زنجیزن ہو نماز نہ پڑھتا ہو ممکن ہی نہیں اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں پڑھتا تو آج سے پڑھے اس لیے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا ایک کام ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں مارے دو کام ہوتے ہیں لوگ نماز پڑھے اللہ کی عبادت ہوتی ہے ہم نماز پڑھے اللہ کی عبادت ہوتی ہے چودہ کی زیارت ہوتی ہے ہائے 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 لوٹ فارہ ہے ہاں ہاں پانچویں معصوم کا فرمان لوگوں کے ذہن میں آ جائے نا تو ساری بحث ختم ہو جائے اور اسی پر میں آج کپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں مالک آپ سب کو عباد و اشہاد رکھی پانچویں معصول نے پوچھا مولا آپ لوگ کون ہیں خدا کون ہیں اور ہم کون ہیں نتیجہ آج کا تک کہ سارے ابحام سارے شکوش و بات ختم ہو جائے پوچھا مولا آپ کون ہیں اللہ کون ہیں اور ہم کون ہیں جو امام نے جواب کیا معصوم فرماتے ہیں ہم محمد و آل محمد خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہیں آئے 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 توجہ ہے آپ صاحبان کی گورا ایک سلوات آپ آوازے بلنے پڑھئے معصوم ان کی ذات پر آئیے مولا کے انتہائی بہترین مدہ خان جناب عالم ابباد بھٹی صاحب تشریف لائیں ان قیامت پر ایک درود اور بہوازے بن پڑھی گا کسander توجہ ہے بس آج کا نتیجہ فرمایا ہم محمد و آل محمد خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے ایک وسیلے کا نام ہے صاحب نے پوچھا مولا کیسا وسیلہ کیسا رابطہ فرمایا تمہارے سمجھ دکھ لیے ہی کافی ہے ہم ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں جتنی آوازیں گلت میں ہوگی اتنی جلدی بات آپ تک پہنچا سکوں گا فرمائے ہم ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں پھر محمد شاہد صاحب صاحب نے کہا کہ بارہ سو سولہ جماعت سانی لالہ موسیٰ میں دوہزار تیس کے اندر خمسہ ہونا ہے مبدت کا تو وہاں آقل زیدی صاحب کو اور عالم بٹی صاحب کو اکٹے پڑھنا ہے دونوں مولا کے مدہ کھان ہیں تو کوئی اگر پوچھی لے ان سے کہ جو ادھر سے کیا لیتے ہیں اور ادھر سے کیا لیتے ہیں تو مولا ذرا آپ مجھے بتا دیں تاکہ مورخ کتاب میں لکھ دیں وہ پڑھنے اور لالہ موسیٰ کے تمام ولایت والوں کو بتا دیں محصم نے کہا سننا چاہتا ہے کہ ہم ادھر سے کیا لیتے ہیں ادھر سے کیا لیتے ہیں امام فرماتے سن ہم ادھر سے رسک لیتے ہیں اولاد لیتے ہیں دولت لیتے ہیں نعمت لیتے ہیں موت لیتے ہیں حیات لیتے ہیں شہرت لیتے ہیں تمہیں دیتے ہیں تمہاری نماز لیتے ہیں روزہ لیتے ہیں حج لیتے ہیں زکاة لیتے ہیں خونس لیتے ہیں اسے دیتے ہیں امام فرماتے ہم چودہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایسا رابطہ ہے اگر درمیان سے نکل جائیں نہ وہاں کی چیزیں یہاں ہیں نہ یہاں کی چیزیں وہاں ہیں پر میں نہ وہاں کی چیزیں یہاں ہیں نہ یہاں کی چیزیں چل ہو سکتا ہے کہ کسی سے میں بات کروں تو وہ میری بات کا جواب نہ دے یا وہ راضی نہ ہو جائے تو عالم بٹی صاحب تو مولا کے مدہ خانے میرے بھائی میں یہ نہیں سی کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا کوئی عمل ان کے پاس سے بغیر ہو کر نہیں گزرے گا بھئی نماز پڑھنی ہے چودہ کے پاس سو کہ وہاں جائے گی روزہ رکھنا ہے وہ لوگ بائی پاس تو نہیں جائے گا ان کے پاس سے ہو کر جائے گا نماز یہاں سے وہاں روزہ چودہ کے پاس سے وہاں جملہ حرام سے کونگا اور دیکھوں گا کون کتنا بولے گا حج چودہ کے پاس ہو کر جائے گا تو میرے دوستو شیعہ سنے دوستو پھر لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی کیا ہے بات ہی کیا ہے بات حرام سے بول دیتا ہوں میں سمجھا دوں تو حضور سے بول لیجیگا جب ہر عمل چودہ کے پاس سے ہو کر جانا ہے تو نماز روزہ کرنے سے پہلے دیکھ لینا ان کی دشمنی تو شامل نہیں ہے آئے 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 یہ راضی بھی ہے کیونکہ جو جائے گا ان کے پاس سے جائے گا دنیا کو خبر ہی نہیں کہ یہ ولایت علی علیہ السلام ہم تک کیسے پہنچی اس ولایت کے پہنچنے کے پیچھے علی کی بیٹیوں کی چادروں کا نام ہے دین بڑے آسانی سے مل گیا بہترین انداز میں آپ کو مسائف سنانے کے لیے تشریف رکھتے ہیں علی زیدی صاحب کا کہا بانیان علی حیدر کا کہا کہ ایک جملہ ضرور پڑھئے مسائف کا اس لیے میں ایک جملہ آج کا کہنا چاہتا ہوں یہ خمسہ اس عصمت کی شہزادی کے نام پر ہے کہ جسے دنیا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے میں مجھے تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بعد سلطان کربلا نے اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے اگلا جملہ اللہ کرے میں سمجھاؤں یا نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ حسین کی بیٹیوں کا نام فاطمہ میں سید ہونے کے باوجود ہاتھ جوڑ کر پہلی بار ممبر سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے آل محمد کے گھر کی کسی بھی فاطمہ کے ساتھ اچھا سلوک ہے میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا اگر دلیل مانگتے ہیں فاطمہ اٹھارہ برس کی تو ہاتھ پہلوں سے نہیں ہٹا فاطمہ چار برس کی ہاتھ کانوں سے نہیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس روتے آئیں بس ایک ایک یہاں پر ہی آج کا جملہ کہنا ہے اسی چار سالہ محصومہ کے حوالے سے منحال نے مدینہ میں میرے چوتھے مولا سے سوال کیا اس نے کہا مولا ویسا تو تیرے لہو رونے کے بڑے سبب ہیں مگر مولا شام کے بزار میں وہ پہلا کونسا موقع تھا جہاں آپ نے فرمایا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا امام فرماتے منحال ایسے تو کئی موقع آئے کہنا کہ مولا کوئی ایک موقع بتائے گا امام فرماتے کربلا سے شام تک شمر کے دو ہی شوق تھے یا نو کے سنہ سے میری پھوپیوں کے سروں سے چادریں اتارتا تھا یا میری پست پر تاریخ کربلا لکھتا تھا امام فرماتے شام کے بزار میں ایک موقع ایسا آیا اس کے ہاتھ میں تازیہ نہ تھا یہ میری پوچھ میں تازیہ نہ لگاتا اور کہتا مار کے کہتا سجادی علی اکبر کا بتلا یہ قاسم کا بتلا یہ علی محمد کا بتلا میں نے پڑھ دی اور آپ نے سن لیا امام فرماتے اس منظر کو میری چار سالہ بہن سکینہ دیکھ رہی تھی جو آگے بڑی اور روکے کہلے گی شمر بس کل صبح سے میرے بھائی کو مار رہا ہے اور کتنا مارے گا عددارو یہ کہنا تھا جب میرا چوتھا امام زارو کی تاز لہو رونے لگا منحال نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ کیوں روتے ہو کہ روتا اس لیے ہو اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا مگر جو ظلم مجھ میں کر رہا تھا وہ ظلم میری بہن میں کرنا شروع کیا کہ جب کافی دیر سکینہ پہ ظلم کر چکا میری بہن نے روکے کہا بھائیہ سجاد شمر سے کہے اگر مارنا ہے میری پشت میں مارے میرے رکھ سار میں نہ مارے یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا بوزے لے کے کہتا تھا آ سکینہ حسیر کے گلے لگتا روتیوری آنکھوں سے دعا کریں آل محمد کے خالق بہن کے سجدہ سلام اللہ علیہ سادات اوزان کی یہ کاوش یہ محنت آپ کی باقام میں قبول و منظور فرمائے جٹ augتہم ہے میری پسtu